آپ پڑھاتے تھے اور پچھلے کتنے سالوں میں کتنے دشکوں میں ہم نے دیکھا ایک سیکیولرزم کا نظارہ جہاں کیسا سیکیولرزم تھا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا آج جو عبودابی میں ہو رہا ہے جو UAE میں ہو رہا ہے وہ اصلی سیکیولرزم ہے کہ موڈی نہ ڈرے نہ ہٹے وہ اپنے دھرم اپنے بھارت اپنا کلچر ان سب میں اتنی مانیتہ رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مسلم پردھان دیشوں میں جو UAE Middle East کا پورا علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے اور اپنے دیش کی پہچان بنائی ہے کہ وہ اتنا بڑا مندر وہاں پر نرمان ہوا ہے اور یہ تب جب پردھان منتری ناریندر موڈی پہلے ایسے پردھان منتری تھے جو 2015 میں 34 سال کے بعد UAE گئے تھے میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ سوڈو سیکیولرزم کا آج پوری طرح سے خاتمہ ہوا ہے یا اب بھی کوئی قصر باقی ہے آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجے آپ کی آواز نہیں آ رہی دیکھیں عرب دیشوں کا بھارت کے ساتھ ہزاروں سال کا اور بہت ہی کلچرلی بہت ہی نزدیکی دل کا رشتہ رہا ہے اور ہمارے پردھان منتری جی پورے دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں اگر ان کا سممان ہوتا ہے ان کے پیار میں لوگ عمرتے ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بری بات نہیں ہے یہ خوشی کی بات ہے اور میں مسکراجتی رہا تھا کہ سوشان سنا کے موزے کا کلر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن جو دبائی کے جو ہمارے یہ شیخ ہیں جنہوں نے زمین دی ہے اس مندر کے لیے اور وہ پورا سہیوب جو ہمارے بھارت کے جو لوگ اندو بھائی وہاں رہتے ہیں ان کو ایک سیکولر سٹیٹ کی جو فیلنگ ہونی چاہیے کہ وہ آزاد ہیں پیڈم آف ریلیجن کو پیکٹس کرنے کے لیے یہ بہت بری بات ہے شہزاد جیس کے لیے مبارک بات دیں گے میں بھی مبارک بات دیتا ہوں دبائی کا لیکن وہی نرندر موڈی کا ریجیم کا بھارت کے اتراکھرڈ کا مکہ منتری جو معاملہ ایک ہماری مسجد کا زیر سماکھا کوٹ میں آپ سوچئے کہ مسجد کو شہید کیا گیا اور دس سے زیادہ مسلمانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا یہ آوازیں دبائی میں جاتے ہیں یہ آوازیں قطر میں جاتے ہیں جب دبائی قطر پہ ان کے راجہ ان کی کھیں آواز اٹھاتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ موڈنشن ہو رہی ہیں ان کی ہرسیاں ہو رہی ہیں نرندر موڈی کی ریجیم پہ جب آواز اٹھاتے ہیں تو نرندر موڈی میں آپ کو بہت برا لگتا ہے شہزاد بل کو بہت برا لگتا ہے یہ دونوں باتیں الگ الگ نہیں سکتی دبائی میں جو کچھ ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو ہندو بھائی ہمارے گجرات کے ہیں بھارت سے زیادہ دبائی میں آپ نے آپ کو شیفٹ کر رہے ہیں ان کے روزی روٹی کے دھنگے ایک کوٹھی وہاں پہ ان کی بلی ہوئی ہے تو ان کے چہرے بہت خوش ہے ہم دیکھیں بھارت کے ہم لوگ جو چہرے لفت کے ہمارے گروف بیٹھے ہیں کتنے چہرے بچے 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 ہیں کیونکہ ملوسی ہے بھارت کے اندر دبائی میں جو گجراتی شیفٹ کر گیا ہے بہت اگر جانتے ہیں چلیے چلیے امیق جماعی جی کو اب بھی کہیں نہ کہیں کوئی پریشانی ہے اور یہ تصویریں جو آ رہی ہیں ہمارے سکرین پر یہ لائیو ویجولز ہیں جو زائد سٹیڈیم سے آ رہے ہیں آبودابی میں لیکن شہزاد پونہ والا یہ کون سا سیکیولرزم کی پریبھاشا ہمیں سمجھا رہے ہیں امیق جماعی صاحب سب سے پہلے تو ادھبھت کلپنی ہے اور اوہ پرتیاشت جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کے درشقوں کو کیول بتا دوں یہ احمداباد کی نہیں یہ ابودابی کی تصویریں ہیں اور دیکھیں ایک چیز نوٹس کیجئے 1950 کے دشق میں ہمارے بھائے ابھیجیت مسکرار ہے بیٹھے ان کو یاد ہوگا کہ سعودی کے راجہ جب کاشی آئے تھے تو ہمارے چاہے جتنے بھی نکٹ رشتے رہے ہو نہرو جی نے کئی ایسی چیزوں پر ڈھکنے کا کام کر دیا تھا آج ہمیں اپنی سناتن سنسکرطی پہ اتنا گرب ہے کہ پہلا عرب دیش میں اتنا بڑا مندر بننے جا اور ایوڈیا سے لے کر ابودابی تک آپ نوٹ کیجئے یہ سناتن کا پتا کا ایسا لہر آ رہا ہے ایک تو میں لائٹر نوٹ پہ کہہ دوں کہ جو دیش ہم پر گلاوی کرتا تھا اس کا بھی جو آج راشتی ادھکش ہے رشی سنات اس کے نام اور نارت دونوں میں سناتن کا پریچہ ہے اور چندرما تک سناتن کا پریچہ ہے اور ادھر پردان منتری ناریندر موڈی اندر سٹیڈیم کی طرف چل کر آتے ہوئے پہنچ رہے ہیں آبودابی کے اس سٹیڈیم میں جہاں اتنے سارے ہندوستانی کھڑے ہیں بیٹھے ہیں اور سوشان نے پہلے آپ کو دکھایا کہ ہر دھرم کے لوگ ہیں وہاں پر اور سب میں اتنا ہی چاو ہے پردان منتری ناریندر موڈی کو دیکھنے کا یہ صرف موڈی کی کہانی نہیں ہے یہ کہانی ہے ایک ریسرجنٹ بھارت کی کیونکہ بھارت کا مان بڑا ہے احلان موڈی جب ہوتا ہے تو بھارت کے لیے ہوتا ہے اور یہ بڑی بات ہے کہ موڈی وہاں پہنچے ہیں اور اس طرح کا وہاں انہیں ویلکم ملتا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں لوکیش جندر جی دیکھیں ایک طرف تو سناتن کا پتا کا تو لہر آ رہا ہے پرانتو دوسری طرف بھارت کی ویدیش نیتی اور بھارت کی وکاس نیتی کا بھی پتا کا لہر آ رہا ہے آپ دیکھئے نوٹ کیجئے پہلے یہی دیش ہمارے خلاف کشمیر کے مدے پر پاکستان کے ساتھ کڑے ہوتے تھے آج ایسی ستھتی ہے کہ کتار میں ہمارے 8-9 سینک ہے تو ان کو واپس بھیجا جاتا ہے آج یہ ستھتی ہے کہ UAE ہو چاہے اسرائیل ہو چاہے پیلسٹائن ہو چاہے افغانستان ہو یہ سارے دیش ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں امریکہ کا راشتے پتی اسرائیل اور پیلسٹائن دونوں سے بات نہیں کر رہی کیسے ستھتی میں ہوتے ہیں یا امریکہ کا راشتے پتی جو ہے وہ رشیا اور یوکرین کے ساتھ بات کرنے کی ستھتی میں نہیں ہوتے ہیں بھارت کے پردھان منتری ہوتے ہیں تو یہ ہماری ویدیش نیتی کا پتا کا جو جی ٹوینٹی میں لہ رہا رہا تھا اور وکاس نیتی کا تو دسوے سے پانچوے ستان پر آج ہم نے ہونگ کونگ کو سٹاک مارکٹ میں اوورٹیک کر دیا ہے پرتیویقت یہ آئے دگنی ہو چکی ہے اور جس پرکار سے آرثک روپ سے بھی ہم پرگتی کر رہے ہیں تو وکاس کا پتا کا وشواس کا پتا کا اور ویدیش نیتی کا پتا کا تینوں ہی لہ رہا رہا ہے اور اسی لئے آپ کو دکھ رہا ہے مودی نامک ایک پرتیق میں وہ دکھائی دے رہا ہے بھارت کا یہ تین پتا کا جیسے لہ رہا رہا ہے امیق جماعی صاحب آپ کی آلائنس چاہے نہ ہوئی ہو لیکن کانگریس کے نیتا کو بولنے کی اجازت ہے بلکل اجازت میں شہزاد جیسے اتنا پوچھتا تھا آپ ہماری مرگیدیں کیوں شہید کرنا چاہتے آپ کو خوش نہیں ہوتی ہے آپ مسلمانوں کی حدتیاں کیوں کر رہے ہیں سنیے اب میں اس کا جواب دے دیتا ہوں پہلے تو وہ مسجد نہیں تھی پہلے تو سنیے اب سنیے وہ پہلے تو سن لیجئے ناوی کا میں جواب دے دیتا ہوں پہلے تو وہ ایک سکر سن لیجئے اب آپ نے پوچھا ہے سوال تو سوال کا جواب بھی سننے کمادہ رکھیں پہلے تو بتا دیجئے جس سعودی اور یو ای میں ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی وکاس کے لیے بہت سارے اتکرمہ رکھا ہے ان کے یہاں پر اس پرکار کے دنگیں نہیں ہوتے بلکل میں جا رہی ہوں سوشانت کی طرف سوشانت آبودابی سٹیڈیم زائد سٹیڈیم سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور پردھان منتری وہاں پہنچ گئے ہیں سوشانت جی بس الیکٹریفائنگ ایٹمسفیر ہے وہاں آپ جہاں کھڑے ہیں کچھ شوک لگ رہا ہے چار سو چالیس مولٹ کا نہیں نہیں اچھی بات یہ کہ مجھے ابھی تک کوئی جھٹکا نہیں لگا ہے لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے لائٹس جو ہیں وہ دھیمی کر دی گئی ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے جو آج کل محول ہوتا ہے فلیش لائٹ کا تو لوگوں نے اپنی موبائلز باہر نکال لی ہیں اور فلیش لائٹس آن کر لیا ہے اور جیسے ہی جو بڑی سکریمز یہاں پر لگی ہیں کردان منتری نریندر موڈی کے یہاں پر پہنچنے کی جیسے ہی تصویر اس میں دکھائی دی تو نریندر موڈی کے نام کے نارے لگنے لگے موڈی موڈی کے نارے لگنے لگے